اسلام علیکم ویورس تو آج میں آپ لوگوں کے لئے ڈرائی فروٹس ڈرائی ملیدے کی ریسپی لے کے حاضر ہوئے ہیں ویسے تو یہ خاص طور سے محرم کے ٹائم بنائے جاتا ہے نیاز کے لئے اسپیشل یہ نیاز کے لئے ہی تیار کیا جاتا ہے یا پھر آپ یوں ہی بھی اس ریسپی کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ صحت کے لئے بہت ہی ہلپ فول ہوتا ہے تو بچ میری کوشی سے آسان سی ریسپی آپ کو دے سکو تو پلیس مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کا بٹن بلکل فری ہے اور ویڈیو پسند آتا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈرائی ملیدہ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم ایک ایک بال لے لیں گے اور اس طرح کٹوری یا کپ سے آپ ایک منجمنٹ کر لیں تو میں یہاں دو کٹوری مکعی کا آٹا لے رہی ہوں آپ کوشش کریں مکعی کا آٹا لے کیونکہ یہ مکعی کا آٹا میں جب یہ ڈرائی والے ملیدے بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ آسم آگا اور اس ساتھی میں ہم ایک کٹوری گےہوں کا آٹا آپ چاہیں تو صرف گےہوں کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ اس میں مکعی کا آٹا ڈالے 1.5 تیسپن سوف 1.5 تیسپن الائچی پورڈر اور 3 سے 4 چھوٹکے میں نمک لے رہی ہوں یہ آپ ضرور ڈالے کیونکہ مٹھاس کو بیلنس کرتا ہے 3 سے 4 چھوٹکے آپ ضرور نمک ڈالیں اور صوف اور الائچی کا فلیور ایمیزنگ آتا اور میں ملٹ کیا ہوا تھوڑا سا مگھی ڈال رہی ہوں اور اسے میں اچھے سے ملا رہی ہوں تو کوشش کریں کہ آپ مکعی کے آٹے پہ ایک بار ضرور ٹرائے کریں ناظرین یہ بہت خوشدار سا یہ تیار ہوتا ہے اور مکعی کا آٹا ہمارے صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور میں اسے دودھ میں ہی تھوڑا سا ٹائٹ ڈوز تیار کر لوں گی تو یہاں میرا ڈیڑھ کپ دودھ لگا ہے پورا دودھ میرا ڈیڑھ کپ اس میں لگا ہے اور اچھے سے میں اسے گون لیں گی اور اسے دس منٹ کے لیے ریشٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی دودھ سے آپ اگر اسے ڈالیں گے تو اسے کیا ہوا کریسپی اور ٹیسٹا اس کا الگ آئے گا اور ورنہ اگر آپ کے پاس دودھ پانی سے بھی گون سکتے ہیں اب یہ ہم نے دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا ڈو کو اب اسے ہم ڈیوائٹ کر لیں گے پانس سے چھے ہم ڈیوائٹ کر لیں گے تو تھوڑے موٹے جو پراتھے ہم بناتے بس اسی سائز کے ہم یہ پیڑے لیں گے اور تھوڑے سے آٹے کا دسٹ کریں گے اور بس سیمپل سا ایک روٹی کا پراتھے کا جو موٹائی ہوتا ہے بس اسی موٹائی میں ہم اسے بیل لیں گے اور پراتھا نہیں بننا بس گول سا یہ چپاتی کے سائز مطلب سائز میں ہی بنے گا لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ یہ بس یوں ہے کیونکہ ہم نے گھی وغیرہ سب آٹے میں ڈال دیا ہے تو آپ دوسری طرف ہم نے ایک ایرن کے توا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور بس میڈیم آج میں اسے ہم پکا لیں گے ایک سائیڈ ہم پکا لیتے ہیں تو ایک سائیڈ ہمارا پک چکا ہے کوشش کریں اسے دھیمی آج میں ہی تھوڑا پکائیں کیونکہ اس میں ہمارا دودھ وغیرہ ہے تو یہ اچھے سے کوک ہو جانا چاہیے اور یہ اب اوپر سے ہم دیسی گھی ڈال رہے ہیں اور اسے دھیمی دھیمی آج میں ہم دونوں سائیڈ سے پکا لیں گے تو اسے گھی کے سائیڈ سے ہم پلٹ لیں گے اور دوسری طرف بھی ہم گھی لگا لیں گے اور اس طرح سنا رہا ہونے تک پکا لیں گے تو سب ہی پراتھوں کو اس طرح ہم پکا لیں گے سچ معنی ناظرین اگر اس طرح آپ پکائیں گے ملیدہ بنائیں گے تو آپ ہمیشہ اسی طرح بنانے کی کوشش کریں گے اب یہ ہم کچھ ڈرائی فروٹس لیں گے چھوہارا ناریل کشمیش بادام کاجو اب جو بھی ڈرائی فروٹس استعمال کرنا چاہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں مگر خاص طور سے اس میں ناریل کھوپرا یعنی کے اور یہ چھوہاری یہ ضرور ڈالیں اس کا فلیور اچھا آتا ہے تو اسی تاوے میں ہم ایک چمجھ گھی ڈالیں گے اور ڈرائی فروٹس کو ہلکے سے سنا رہا ہونے تک بھون لیں گے تو یہ ہم نے جو پراتھے بھیل کے پکا کے رکھے تھے وہ اس طرح ہاتھوں سے کرلیں گے یہ بن کے تیار ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ سے بھی اس طرح ملیں گے تو آرام سے یہ ڈرائی سا ملیدہ یہ ٹوٹ جائے گا یا پھر آپ یہ کریں کہ ایک جار لے لیں تھوڑے سے ہم ہاتھوں سے مل لیں گے اور ایک جار لے لیں گے اور دو سے تین ہم پراتھے اس طرح توڑ کے ڈال لیں گے تو آپ کوشش کریں دونوں اس طرح سے میں بتا رہی ہوں آپ کو آپ کو جو سبھی اچھا لگے آپ وہ کر لیں تو میں تھوڑے سے یہاں پہ روٹی کو مکسر میں ڈال دی ہوں اور تھوڑے سے جو ڈرائی فروٹس فرائے کر کے تھوڑے سے کم میں چینی ڈال گئے تو چینی آپ ٹیسٹ اکارنگ ڈال سکتے ہیں میٹھا کم یا زیادہ تو بس اسے آپ ڈال کے اچھے سے مکسر کو ایک سو دوبار چلا دینا اور اب تھوڑے سے جو ڈرائی فروٹس رکھے تھے وہ ڈال کے اچھے سے اسے ملیدے کو ملا دینا ہے اب یہ ہلکا تھوڑا سا گرم ہی ہے تو چینی ہمارا میلٹ ہو جائے گا تھوڑے سے ہم نے ڈرائی فروٹس رکھے تھے وہ تھوڑے سے گارنش کیلئے رکھ دیں گے اب گرم ہی ہمارا ملیدہ ہے تو اس میں ہم کٹے ہوئے گلاب کی پنکھوڑیاں اس طرح ڈال دیں گے تاکہ یہ فلیور اچھے سے اس ملیدے میں آ جائے تو گلاب کی پنکھوڑی ضرور ڈالیں اسے فلیور میں اضافہ ہوتا ہے تو امید کرتی ہوں آج کا یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور میری حوصلہ افضائی بڑھائیں اور اگر آپ میرے چینل میں پہلی بار ہیں تو میری آپ سے ہیمبل ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیے بینا بلکل مجھ جائیے گا ویڈیو پسند آتا ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ